بھائیز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سباہ ابراہیم ان دنوں میں کچھ پریشان سے نظر آ رہی ہے اس پریشان کی وجہ کیا ہے پریشان کی وجہ ان کے فیملی بھی نہیں ہے سانی بھی نہیں ہے اسے سرال بھی نہیں ہے تو ہے کیا پریشان کی اصلی وجہ پریشان کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ان کا ویڈ گین کافی ہو چکے ہیں انہیں پہلے 5.8, 58 ایسا کچھ تھا لیکن اب ان کا وزن بارکے 66 پہ چلا گیا ہے اس لئے 8 کے جگہ ڈیفرنس ہونے کے لئے وہ بہت ہی پریشان میں ہے حالکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کو شادی میں بھی یا تصویر میں بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں کافی ویڈ گین کر لیا ہے لیکن اب سباہ ابراہیم کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کیسے ویڈ کو لوز کیا جائے کیسے اپنا ڈائیٹ کو کنٹرل کیا جائے حالکہ وہ بہت ہی میٹا میٹا کھاتی ہے اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے ریزن کیا ہے کیوں ہو رہا ہے تو ہم انہیں بتا دی تھی کہ ہمیں اکثر ان کو یہ دکھائے کہ میٹا کھاتے ہوئے شادی کے بعد بریانی کھاتے ہوئے اور باہر کی چیزیں کھاتے ہوئے ہر دوست سباہ سانی کی دوست ملی کے ان کی رون پر جو کھانا ہوتا تھا وہاں پر زیادہ تھر اکثر باہر کی کھانا مسالہ دار چیزیں ہوتی تھی زیادہ تر اور وہ بھی دعوت میں گئی تھی بہت پار تو وہاں پہ بھی جا کے بہت سارے کھانے کی انتظام ہوا ہے تو وہ تو کھائیں گے ہی اور ہم گھومتے بھی دیکھائے تو انہوں نے باہر کی بہت سارے چیزیں کھاتے ہوئے بھی ہم کو نظر آئے ہیں تو سباہ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اسی ہی وجہ ہے کہ آپ کو ویٹ کن ہوا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں اگر آپ ویٹ کنٹرل کر لیں گے کرنا چاہیں گے تو آپ ڈائیٹ کنٹرل کر لیجئے آپ سب کچھ صحیح ہو جائے گا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کیونکہ مودہ میں آپ کو ٹریڈ میل بھی نہیں ملا ہے آپ ایکسرسائز بھی نہیں کر پائی ہے شاید اسی وجہ بھی ہوگا کیونکہ آپ اچانک سے ایکسرسائز بند کرنا پڑا آپ کو اور وہ بھی ایک مہینہ اسی لئے شاید آپ کا ویٹ جو ہے کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور اگر آپ تھائیروڈ کی میڈیسنز ٹائم پہ نہیں لیا ہوا تو شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ باگ دور بہت تھا آپ کا گاہ میں جواب تھی تو شاید اسی لئے بھی آپ کا ویٹ کافی حد تک بڑھ گیا ہے